انڈیا جیسا مہاندیش جہاں پوکیمون یعنی کی دنیا کی بیسٹ فرینچائز کو آز بھی کارٹون سمجھا جاتا ہے اگر میں اندیرے میں اپنے فون کی لائٹ نکال کر بھی انڈیا جیسے دیش کو دھوننے جاؤں تو لٹرلی مجھے دھوننے پر بھی انڈیا جیسی کنٹری نہیں دیکھنے کو ملے گی تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پوکیمون کی سیزن 14 کے بارے میں تو وہ اتنا ڈیلے ہو چکا ہے کہ اوور ون یر ہونے والا ہے یعنی کی نیکسٹ یر آنے والا ہے ہیپی نیو آر آنے والا ہے پر ابھی بھی ہمیں پوکیمون بلیک انڈ وائٹ سیریز سے لیٹڈ کوئی بھی نیوز نہیں دیکھنے کو ملی ہے ہم نے پوری 11 منت سپاس کر دیا ہے کہ اس منت میں بلیک انڈ وائٹ آئے گا اس منت میں بلیک انڈ وائٹ کا پرومو آئے گا اس منت میں تو کنفرم ہے کہ بلیک انڈ وائٹ آئے گا بٹ لیٹرلی کوئی بھی منت میں ابھی تک بلیک اینڈ وائٹ کا پرومو کیا اس سے لیڈیٹڈ کوئی بھی نیوز نہیں نکل کے آئی ہے تو اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جو سیزن 2012 کے اندر ہندی ٹپڈ میں ہو گیا تھا وہ ابھی تک 2020 یعنی کہ اوور 8 ایئرز کے بعد بھی وہ سیزن انڈیا میں کیوں نہیں آیا ہے اور کب تک آ سکتا ہے کیا اس سے لے کر کوئی نیوز ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے ہیپی نیو ایئر پہ تو چلی پھر ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اور اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کیا کر رہے ہو بینہ سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنا غلط باز ہوتی ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کرو اور ایک لائک کرو پھر سے میں موٹیویشن ملتا ہے تو چلی پھر ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ لیٹس بیگن آپ سبھی ریڈی ہو جاؤ کیونکہ جو نیکسٹ ایئر آنے والا ہے وہ پوکیمون فین کے لئے سب سے انٹرسٹنگ ایئر ہونے والا ہے کیونکہ میرے جس پوائنٹ کے اکورڈنگ آپ سبھی کو نیکسٹ ایر میں چیار چیار سیزن دیکھنے کو مل سکتے ہیں پوکیمون سیزن فورٹین پوکیمون سیزن ففٹین پوکیمون سیزن سکسٹین جو سب کا فیوریٹ ہے پوکیمون ایکس وائی سیریز آپ سبھی کو انڈیا میں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو ویڈیو کا انت تک انجوئ کرنا تب ہی آپ جان پائیں گے کہ ہمیں یہ چاروں سیزن انڈیا میں کیسے دیکھنے کو مل سکتے ہیں نیکسٹ ایئر میں چلی پھر ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ پھر بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاروں سیزن انڈیا میں کیسے دیکھنے کو مل سکتے ہیں نیکسٹ ایئر تو آپ سبھی نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ ہمیں سیزن 12 2019 کے اندر دیکھنے کو ملا تھا بٹ اس کی موویز ہمیں اس سے کافی پہلے دکھا دی گئی تھی اپنی TRP کو بڑھانے کے لیے اور اس کے بعد ہمیں سیزن 12 دیکھنے کو ملا تھا اب بات کرتے ہیں اسی سال بھی وہی کیا گیا ہے ہمیں ایک سال میں چیار چار موویز دیکھنے کو مل چکی ہے پوکیمون بلیک ان وائٹ کی بٹ ابھی تک سیزن نہیں ائر کیا گیا ہے تو ریسنٹلی یہ نکل کے آتا ہے کہ پوکیمون کا نیکسٹ ائر میں ہمیں بلیک ان وائٹ سیزن جرور دیکھنے کو ملے گا کیونکہ سب سے پہلے اس سیزن کی موویز کو ائر کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں سیزن کو دکھایا جاتا ہے تو جس وجہ سے یہ نکل کے آتا ہے کہ سیزن 14 نیکسٹ ائر ہی ائر ہونے والا ہے کیونکہ بلیک ان وائٹ کی سیریز کی ساری موویز ہمیں دکھا دی گئی ہے اس ائر اور بات رہی ایکس وائی سیریز کی تو آپ سبھی کو پتہ ہے تو سب سے پہلے ایکس وائی سیریز کو دکھانے سے پہلے ایکس وائی سیریز کی موویز کو بھی ائر کیا جائے گا کیونکہ اگر آپ کو سب سے پہلے موویز دکھائے گئے گی کیونکہ ان کا سارا فوکس ٹیئر پی پہتا ہے ٹیئر پی نے پوکیمون کی موویز سے ملتی ہے تو جس وجہ سے سب سے پہلے موویز کو دکھائیں گے اس کے بعد ہمیں سیزن دکھایا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ہمیں سیزن 14 آپ سب کو پتا ہے کہ حالی میں ڈیزنی انڈیا کا سیو چینج کیا گیا ہے اور سیو چینج ہونے کے بعد ہمیں کافی سارے بزراؤں دیکھنے کو ملے ہیں چینلز پر ایکسامپل لیتے ہیں ہم ہنگاما چینل کا جو کی ایک سال تک سیزن 5 کو ائر کر رہا تھا یعنی کہ سیزن 5 کے وہی اولڈ ایپسوڈ دکھا رہا تھا وہ آج پوکیمون کا پرو مو دکھا رہا ہے تو آپ سب بھی سوچ سکتے ہیں کیونکہ سیو کی رسپونسبلیٹی یہ بنتے کہ وہ اپنے تینوں چینل کو کافی اچھی ٹی آر پی دلائے اور ابھی ہم نے بات کی تھی بے بلیٹ کی تو دیکھو بے بلیٹ کی سب سے بے بلیٹ برس ٹربو سیریز کو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ سیریز انڈیا میں ابھی آ جائی کیونکہ یہ سیریز 2018 میں ائر کی گئی تھی اور انڈیا میں 2020 میں آنا ایک impossible بالی بات تھی بات لیٹرلی بے بلیٹ برس ٹربو انڈیا میں آئی تو اب بات آتی ہے ڈزنی چینل کی تو ڈزنی اور ہنگاما چینل دونہی چینل ٹوپ ٹی آر ٹوپ فائب کی ٹی آر پی اگن کرتے ہیں یعنی ان کا کافی اچھی ٹی آر پی کو باتے ہیں بٹ بچا مارول ایچ کیوں تو مارول ایچ کیوں پر سیرا کنٹینٹ ہے مارول کا تو مارول کے کنٹینٹ کو انڈیا میں کوئی نہیں دیکھتا بٹ لیٹرلی مارول ایچ کی ٹی آر پی میں بھی نہیں آتا تو بے بلیٹ کو اس پر سٹارٹ کی یعنی کہ بے بلیٹ بسٹ اربو کو سٹارٹ کی گئی تو اسے کافی اچھی ٹی آر پی ملنے کی چانسز ہیں کہ بے بلیٹ اسے ٹی آر پی دلائے اور اگر اس پر پوکیمون کو سٹارٹ کیا دائے تو اسے کافی اچھی ٹی آر پی ملے یعنی کہ سی او کی رسپونسیبیلیٹی تینوں کو کافی اچھی ٹی آر پی دلانا اور ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ پوکیمون کا کونسا سیزن ایئر کریں گے مارول ایچو چینل پر تو لیٹرلی ہو سکتا ہے کہ سیزن پورٹین کی جگہ آپ کو کوئی اور بھی سیزن دیکھنے کو مل سکتا ہے بٹ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ٹی آر پی کے لیے کیونکہ ٹی آر پی کے لیے کچھ بھی کردھتے ہیں اور ایک سی او ایک نیا سی او یعنی کہ ایک نیو سی او بنایا وہ اپنے چینل کو ٹوپ تو کر کے دکھائے گا تب ہی تو یار اسے سی او کا دیا گیا ہے تب ہی تو سی او بنایا گیا آپ سبھی سوچ سکتے ہوں تب ہی تو اتنی بڑی کمپنی کا سی او بننا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی جس کے تین تین چینل ٹوپ ٹوپ فائپ کی ٹی آر پی گین کریں گے تو یار ایک آلے کی نام ہوتا ہے نا سی او کا بات کرتے ہیں تھرڈ اینڈ لاسٹ پوائنٹ کے بارے میں چھ پوائنٹ یہ ہے کہ پوکیمون کی ساری موویز یعنی کہ بلیک انڈ وائٹ مووویز جب مارول ایچ کی اوپر ائر کر دی جاگی تو تب ہی ہمیں بلیک انڈ وائٹ سیریز دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی کہ دسمبر کے انڈ تک ہمیں بلیک انڈ وائٹ سیریز مارول ایچ کی اوپر دیکھنے کو مل سکتی ہے بٹ جسٹ اپ پریڈکشن یعنی کہ میں ایک پریڈکشن کر رہا ہوں ایک اندازہ کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تک مارویل ایج کو پر بلیک ان وائٹ کی ساری موویز ایر نہیں کی گیا اور جب تک وہ موویز کو ایر کیا جائے گا اس کو پرومو بنایا گیا اور اسے کافی اجی تیار ایپی دلانے کی کوشش کی جاری ہے تو جس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بلیک ان وائٹ کی موویز کی تیار ایپی کو دیکھتے ہوئے پوکیمون سیزن 14 کو سٹارٹ کر دیا جائے بے بلیڈ کی جسٹ آفٹر تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے لیلیڈ کافی زیادی نیوز دیکھنے کو مل سکتی ہے پوکیمون کے سیزن 14 سے لاسٹ یعنی دسمبر کے لاسٹ میں ہیپی نیور پہ ہمیں کوئی بڑی نیوز دیکھنے کو مل سکتی ہے مارویل ایج کے اوپر اگر آپ کو سچ میں ویڈیو پسند آئی کیونکہ یہ جسٹ ای پریڈکشن ویڈیو تھی اور اگر آپ کو سچ میں پسند آئی ہو تو لائک کر دینا کیونکہ اس ویڈیو کو بنانے میں کافی زیادہ